اگلا سوال ہے ایسا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور نہ ہی کسی صحابی سے کوئی کول ملتا ہو البتہ تابعین سے ثابت ہو تو کیا وہ کام کر سکتے ہیں؟ بلکل کر سکتے ہیں اگر صحابہ میں اس کام کی مخالفت یا نبی علیہ السلام کی مرفوع حدیث میں اس کی مخالفت نہ پائی جاتی ہو اگر مخالفت پائی جاتی ہوگی پھر نہیں کر سکتے میرا تو ایک اسی مجلس میں ایک دفعہ ڈسکیشن کے دوران ایک کلیپ چڑھا ہوا ہے کیا اقوال صحابہ بھی حجت ہیں؟ تو اس میں میں نے تابعین تبع تابعین تک بات کی تھی کہ دین کا جو ماخذ ہے وہ صرف نبی علیہ السلام کی مرفوع حدیث نہیں ہیں بلکہ صحابہ اکرام کے اقوال بھی ہیں تابعین بھی ہیں تبع تابعین کے اقوال بھی ہیں بشرتے کہ صحابہ اور نبی علیہ السلام کی احادیث ہے یعنی نبی علیہ السلام کی احادیث مرفوع اور صحابہ کی احادیث موقوف جو ان کے اپنے اقوال ہیں ان سے ٹکراتی نہ ہو تو وہ بھی دین ہے جیسے کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے اس حوالے سے سوائے دو موقوف روایتوں کے جو سیدن علی کے اپنا قول ہے فضائل صحابہ آمد بن حنبل کی کتاب میں کہ میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں اور میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں اس حوالے سے جتنی مرفوع حدیث ہیں مسند آمد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کسی ہے عیسائی ان کی شان میں غلوف کر کے ہلاک ہوئے یہودی ان کا انکار کر کے روایت کمزور ہے اس طریقے سے تبرانی میں روایت ہے اے علی تیری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے ایک تیری محبت میں غلوف کر کے ایک تیری دشمنی میں کمزور ہے لیکن موقوفاً روایت جو سیدن علی کا اپنا قول ہے نا وہ صحیح سنت سے ہے اور یہ محدثین کا رول ہے کہ اگر کوئی غیبی خبر موقوفاً روایت ہو یہ امپلائیڈ ہوتا ہے کہ نبی نہیں ان کو بتائیے یہ بات کیونکہ غیر نبی تو اس کے پاس تو غیبی خبریں نہیں آتی اسی طریقے سے تابعین کے اقوال بھی حجت ہو سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ مرفوع حدیث ساری ضعیف ہیں دو سجدوں کے درمیان جو یہ دعا ہے اللہ مغفر لی ورحمنی وحدینی ورزقنی یہ تو حدیث ملتی ہے مسلم شریف میں کہ یہ دعا آپ نے تعلیم فرمائی لیکن اس کا محل نہیں پتا ابودعود میں ایک ضعیف روایت ہے کہ دو سجدوں کے درمیان ہے لیکن المصنف ابن ابھی شعبہ میں ملتا ہے کہ مقہول تابعی جو تھے وہ دو سجدوں کے درمیان یہ پڑا کرتے تھے تو اس سے یہ ساری چین جڑ گئی کہ یہ دعا کی اصل موجود ہے اور دو سجدوں کے درمیان ہے تبا تابعین تک بھی اب یہ سفیان بن عیانہ جو ہیں تبا تابعی موچے صاف کیا کرتے تھے کسی صابعی سے موچے صاف کرنا ثابت نہیں کسی تابع سے ثابت نہیں ہے نبیل اسلام سے ثابت نہیں پست کرنا ثابت ہے اس تبا تابع کی وجہ سے ہم اس کے جواز کے قائل ہیں البتہ منی امت میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے اس حوالے سے یعنی امام مالک نے موچے صاف کرنے کو مسلح لکھا ہے اور میں نے وہ ایش ڈی کیمرے میں دکھایا بھی تھا آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھیں کیا موچے مونڈ سکتے ہیں تو اس میں میں نے وہ سارے حوالے دیئے تھے بل اختلاف پایا جاتا ہے دونوں طرف رائے موجود ہے اس میں کوئی حرج والا معاملہ نہیں البتہ اگر تابعین کوئی ایسا عمل کریں جس میں صحابہ کا اختلاف ہو پھر وہ تابعین کے قول حجت نہیں ہوگی جیسے جز رف الیدین میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر ان لوگوں کو کنکریاں مارتے تھے جو نماز میں رف الیدین چھوڑ دیتے تھے اب عبداللہ بن عمر ایک متبع سنت صحابی ہیں وہ کنکریاں مار رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ کوئی شخص رف الیدین کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں اب صحابی ورسز تابعی آ گیا وہ چھوڑنے والا کو تابعی ہوگا یقینا کوئی برلوی دیوبندی ہے لدیشیہ تو نہیں ہوگا اس زمانے میں تابعی ہوگا تو اب اس طرح کا جب اختلاف آ جاتا ہے پھر ہم صحابہ کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں جہاں پہ صحابہ اور نبی الاسلام کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف آ جائے اور واقعی وہ جنون اختلاف پایا جاتا ہو پھر وہاں نبی الاسلام کی حدیث کو ہم ترجیح دیتے ہیں اور صحابی کے کول کو پریارٹی نہیں دی جاتی جہاں کئی اختلاف پایا جاتا ہو اس حوالے سے جیسے حج تمتوں کے مسئلے میں مسلم شریف میں پورا باب ہے کہ حضرت عمر نے حج تمتوں پر پبندی لگا دی تھی لیکن بعد میں صحابہ نے نہیں اس کو قبول کیا آج پوری عمت آلموسٹ نائنٹی فائی پر سے زیادہ لوگ حج تمتوں کرتے ہیں اب خلیفہ راشد ہیں لیکن ان کے عمل جو سنت کے خلاف ہیں جامعہ ترمزی میں آٹھ سو چوبیس نمبر حدیث ہے ایٹ ٹو فور اہل شام میں سے ایک شخص نے آکے عبداللہ بن عمر سے کہا یہ حج تمتوں جائز ہے ان کا جائز تو سنت ہے ایک سفر میں حاج اور عمرے کو جمع کرنا چاہے وہ تمتوں کے ذریعے ہو چاہے قیران کے ذریعے قیران میں آپ ایک ایرام میں دونوں کر لیتے ہیں تمتوں میں آپ لیکن ہے یہ دونوں تمتوں ہی اس حوالے سے ہیں کہ آپ ایک سفر میں حاج اور عمرے سے بیق وقت نفع اٹھاتے ہیں اسی لئے ان دونوں حجوں کے اگینسٹ آپ نے قربانی بھی کرنی ہوتی ہے حج اقیران حج افراد جو ہوتا ہے اکیلا حج جس میں آپ عمرہ نہیں کرتے اس میں آپ نے قربانی نہیں کرنی ہوتی تو عبداللہ بن عمر نے کہا یہ تو سنت ہے نبیل اسلام نے کیا ہمیں حکم دیا تو نیکسٹ اس نے پہلے منوالی بات پھر اس نے کہا آپ کے والد حضرت عمر وہ تو رکھتے تھے اب اس کا یعنی خیال یہ تھا کہ یہ اہل شام میں سے تھا حضرت معاویہ کا دور تھا شام سے کوئی آیا تھا چل کے تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ اگر کسی چیز کا حکم نبیل اسلام دیں اور میرا باپ اس کی محالفت کرے تو نبی کی بات مانی جائے گی یہ میرے باپ کی یہ تربیت ہے جناب یہ حضرت عمر کے بیٹے کے جگڑا ہو سکتا ہے ایک صحابی کی یہ تربیت ہو سکتی انہوں نے کہا نبیل اسلام کی تو انہوں نے فرمایا نبیل اسلام نے حجت متو کیا ہمیں حکم دیا یہ جرت تھی تو اب خلیفہ راشد کا عمل بھی اگر نبیل اسلام کے حکم سے ٹکرا دے تو وہ نکل جائے گا مسئلہ 197 میرا سن لیں چار اماموں کی گستاخی کے حوالے سے جو میرے اوپر الزام لگایا گیا تھا تو میں نے اس کے جواب میں اس طرح کے کئی ایک واقعات احدیث کی کتابوں سے بتائیں آج محل نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں